آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مختلف موبائلز مارڈل جو ہیں ان میں جو فارق ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت آنر وی ایٹ پڑا ہوا ہے یہ چار چونسٹھ میں ہے یہ پرانا مارڈل ہے ورشن چھے میں یہ مارکیٹ میں بکتا رہا ہے اور مہنگے داموں میں بکتا رہا ہے آپ اس کو کوئی تریدنے والا ہی نہیں ہوتا اور یہ اس کی بیٹری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ میرے پاس ہے سامسنگ جی تری پرو انتہائی اچھا مارڈل ہے اور اپنے دور کا سب سے زیادہ بکنے والا یہ مارڈل تھا اور یہ میرے پاس آئی ٹیل کا ہے آئی ٹیل ویجن ون پرو یہ دو بتیس میں ہے اور آج کل آئی ٹیل کی مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے لیکن اگر کوالیٹی بیس ان سب کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ سامسنگ سب سے بیس لے اور میں آج آپ کو یہ آئی ٹیل کے مارڈل کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس کا مارڈل نکال سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ موبائل اکاؤنس آئے اس کا نام کا نہیں پتہ ہوتا تو اس کا نام پتہ چلانے کے لیے ہم ایسا کریں گے اس کی بیک جو ہے وہ اتار لیں گے اب اس کی بیٹری بھی نکال لیں گے اس کی بیٹری نکالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مارڈل لکھا ہوا آئے گا L5002P گوگل میں جا کے آپ جب یہ لکھیں گے L5002P تو آپ کو اس موبائل یعنی آئی ٹیل کے اس موبائل کا نام جو ہے نا گوگل میں لکھا ہوا نظر آئے گا اس طرح آپ جو ہے نا کسی بھی موبائل کا نام اگر آپ کو نہیں پتہ ہوتا تو آپ اس کا نام جو ہے گوگل میں اس کے مارڈل نمبر کے ساتھ گوگل کے اندر آپ اس کا مارڈل نمبر لکھیں گے تو اس سے آپ اس کا نام معلوم کر سکیں گے اچھا ایک شاعت بھی پر ہونے کے ناتے میں تو آپ کو یہی ریگمنٹ کروں گا اور کہ آپ سامسنگ کے برینڈ یوز کیا کریں اگر آپ کی رینج پانچ چھ ہزار تک ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ مارکیج میں بھی وہ اوپو اس وقت بحث جا رہے ہیں شوامی بک بھی بہت اچھا جا رہا ہے باقی اگر آپ کی رینج پانچ چھ ہزار ہے تو آپ یوز والا سامسنگ کا موبائل لے لیا کریں اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت 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 بہت